آج کی اس ویڈیو میں ہم الیسٹیٹر کے اندر فلیٹ وارٹر دراپ لوگو ڈیزائن کریں گے سب سے پہلے آپ نے ٹول بار میں سے ٹائپ ٹول کو سیلیکٹ کر لینا ہے یا کی بورڈ سے آپ نے ٹی کو پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کوئی بھی ٹیکسٹ کو ٹو ٹائپ کر دینا ہے اس کا سائز آپ نے بڑا کر لینا ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے کریٹ آوٹ لائن پہ کلک کرنا ہے اس کا سائز میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اس طرح سے اس کے بعد آپ نے اسے لاک کر لینا ہے کی بورڈ سے کنٹرول ٹو پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہیلیف سٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے ہیلیف سٹول کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا کلر آپ نے وائٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اسے ڈریک کر لینا ہے اس طرح سے ہیلیف سٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے موسیقا 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 یہ ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے ان سب کو گروپ کر لینے اس کے اوپر ڈریک کر کے اس کے اوپر کنٹرول کی بورڈ سے کنٹرول جی کر دینے اس کے بعد آپ نے اسے سائٹ پہ کر کے تھوڑا سا چھوٹا کر لینے چھوٹا کرنے کے بعد آپ نے اس لیئر کو ڈلیٹ کر لینے وارہ سے لیس ٹول کو سلیٹ کرنے اور اس ایریے کو فل کر دینے اس طرح سے دوبارہ سے اس کو گروپ کر لینے کنٹرول جی کر لینے اس کے بعد آپ نے لیس ٹول کو سلیٹ کرنے یہاں سے اسے گریڈ اینڈ دے دیتے ہیں اسے اس طرح سے ڈریک کر لینے اور گریڈ اینڈ ٹول کو سلیٹ کرنے اس کے اوپر ڈبل کلک کر کے یہاں پہ گرین کر دیتے ہیں اسے چھوٹا کریں اس کے اوپر رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کر کے ارینج برنگ ٹو فرانٹ اس کے اوپر رکھ دیں اس آپ کو سلیٹ کریں الائن کریں الائن ٹو ابجیکٹ ورٹیکل اور ہوریزنٹل تو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ایسے لائک کریں کمینڈ کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں